میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا میں اب بھی غصے میں ہوں جس ملک میں آئین جو ہے اگر کہتا ہے کہ 120 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو نہیں ہوتے تو وہاں غصے نہیں ہوں گے باقی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے ڈی گو ڈالے سے بہت در رکھتا ہے اس عمر میں خاص طور پر میں شہید نہیں ہونا چاہتا ایک میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو عام لوگ بھی بہت پڑھتے ہیں خاص لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ کے ناولوں کے کچھ انگریزی تراجم بھی ہوئے ہیں اور خاص طور پر آپ کا جو ایک بہت ہی کمال کا ناول ہے بلکہ اردو ناولوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل بہاؤ جس نے اردو ناول کی تعلیم بہاؤ کے حوالے سے پیسے دنوں دو تین جو انجینئرز ہیں جن کا لٹریجرز سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے بڑے تفصیلی مضامین لکھے بہاؤ کی جو کلائمیٹک چینج ہے جس طرح دریائے سلسلتی جو ہے خوشک ہوتا ہے اس کے اوپر اور بڑے تفصیل سے تو انہوں نے ان میں سے ایک نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا کہ تب کلائمیٹک چینج کا کوئی کانسپ نہیں تھا تو آپ نے کیسے محسوس کر لی تو میں نے ان سے ارس کیا تھا کہ ایکچلی جو رائٹر ہے اگر تھوڑا بہت کریئیٹر بھی ہے اس کی ایک ایک ایکسٹرا سنسری پرسیپشن ہوتی وہ بھاپ جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور اس کے لئے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بھاپ جاتا ہے اور اس کو لوگوں کو بھی خبر کرنی ہے کہ یہ ہونے کو ہے کہ وہ دونس دے جو ہے جس طرح وہ ایک گریگ سینگ ہے کہ دوز ہم گارڈز وش ٹو ڈسٹروئے میک دم میڈ فرسٹ جن قوموں کو خدا جو ہیں ان کے اپنے گریگ جو ہیں وہ ڈسٹروئے کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کو پاگل کر دیئے آئی فیل کہ اس وقت ہم پاگل ہو چکے ہیں اب دیکھئے نا کہ سیالکورٹ میں جو ہوا تھا کہ دو سو لوگ ایک بندے کے پیچھے تیش میں آکے غضب اس کو لنچ کر رہے ہیں وہ ایک آز آدمی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فنائٹک ہے لیکن دو سو آدمی ہوں گے تو دیور میڈ بھی تو ہم من حیصل قوم اوبرال وہ جو سینٹی کی لکیز جو ہے وہ کروس کر چکے ہیں اب کیا ہم وہاں سے واپس آ سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں ہمیشہ میرا بڑا ایک فیورٹ شیط تھا بابا زہیر کشمیری میرا بڑے فیورٹ میں پڑھتا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغی آخری شب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغی آخری شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں یوں جادہ ہے لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں ہمارے بعد بھی اندھیرہ ہی سب ایک سوال ہاں وہ آپ کر رہے ہیں جی جی ایک تو آپ کے بہاؤ کا ٹرانسلیشن سفیر آوان صاحب کا ان کا ذکر کرنا ضروری ہے جنہوں نے آپ پہ کتاب بھی لکھی ہے تارڈز فریجائل تائنز اور آپ کے بارے میرا خیال ہے چند اچھی کتابوں میں شامل ہے اور دوسرا انہوں نے آپ کے اس ناول کا ترجمہ بھی کیا ہے دساروزار سرسواتی تو اس کی انگریزی ترجمے کی ریسپشن کیسی رہی ایک تو میں یہ کہوں کہ اس کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ باہر کا پبلیشر اسے شائع نہ کرے سامان کو معلوم ہوگا یہ ساری ٹیکنیکالٹیز ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ ڈاکٹر سی روان کے بارے میں ایک بات از کر دوں یہ کوئی پندرہ سال پہلے میرے پاس تشریف لائے ملنا چاہتا ہے کہنے کے جی میں آپ سے ایک معذرت کرنے ہوں